سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر آدھائے ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شاکت آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے سخاص بریٹن بڑھ دالتے ہیں ایک سر سرین اثر حیدرباد کے نام پر لی گورنمنٹ ہسپیٹل میں بونال تہوار من آیا گیا جس میں ہسپیٹل کے عملے نے بھی آن ڈیوٹی شرکت کی اس دوران دلچسپ بات یہ رہی کہ ہسپیٹل میں ایراج کے لیے آنے والے مریضوں کی لمبی لمبی قطارت دیکھی گئی جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے ایک طرف مریض ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے بے چین ہو رہے تھے تو دوسری طرف ہسپیٹل کا عملہ آن ڈیوٹی ہسپیٹل میں تہوار منانے میں مصروف دیکھا گیا اس دوران وہاں پر موجود مریضوں کے اشتداروں کا کہنا تھا کہ تہوار کے دوران بجائے گئے دھول باجوں کی وجہ سے مریضوں کو تکالیب کا سامنا کرنا پڑا ہسپیٹل کے عملے کو چاہیے تھا کہ وہ ہسپیٹل میں تہوار منانے کے برعکس مریضوں کی صحت کو اولین ترجیح دیں جو کہ ان کا فرض ہے زلے کے بھی آسیباد کے سیرپورٹون مندر سے چیلہ پلی گاؤں کو جانے والی سلک خستہ حالت کا شکار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عوام کو کافی دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں متعلقہ اہد دوران سے سرک کی دوستی کرتے و عوام کو عام و دفت کی سہولت فراہم کرنے کی اپیل کی جاتی ہے ہنم گنڈا زلے کلیٹر پی پروانیا کا ہنم گنڈا سرکاری میٹرنیٹ ہسپتال کا اچھانک دورہ انہوں نے ڈاکٹر عملے سے کہا کہ سرکاری میٹرنیٹ ہسپتال کو آنے والی حاملہ خواتین دودھ پلانی والی مائے اور نوزائدہ بچوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جائے اس موقع پر کلیٹر نے ہسپتال کے داخل مریض باہر کے مریض اور نوزائدہ بچوں کی طبی خدمات کے ساتھ ساتھ کمروں اور لیپ کا بھی مائنا کیا کلیٹر نے طبی خدمات سے متعلق مختلف ریکارڈ کی جانچ پر تال کی اور دریافت کیا کہ ہسپتال میں کیا کوئی مسئلہ ہے کلیٹر نے مشورہ دیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوں گی روٹیس میں لائے جائے کلیٹر نے انٹیگریٹڈ کانسلنگ ٹیسٹ آئی سی ٹی سی سنٹر کے ساتھ ساتھ کتال کے ایچ آئی ویٹی سنٹر کا بھی مائنا کیا زیرے کے بی آسی بات کے کاغذنگر کے منسپل وارڈ نمبر بائیس میں شدید بارش کی وجہ سے مکانات میں بارش کا پانی داخل ہوتے ہوئے عوام کو کافی نقصان ہونے پر آج ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیٹر دیپک تیواری نے اپنے ہمراہ کمیشنر ایس انجیا و منسپل کانسل علاوانیا کے علاوہ ملازمین کے ساتھ مل کر شدید بارش کے بعد تباہ ہونے والاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا تفسیری جائزہ لیتے ہوئے عوام کو راتوں کے اخوات میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا منسپل چے پرسن جگتیال جیوتی لکشمن نے کہا منسپل اددران کو عوامی مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دینی چاہیے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر منگل کو منسپل آفیس میں عوامی دربار کا پروگرام منقض ہو رہا ہے جگتیال منسپل چے پرسن اس موقع پر کہا عوامی دربار سے آنے والی درخواستوں کو ترجیح دی جائے میار کے ساتھ حل کیا جائے بغیر کسی ارتباع کے مکمل کیا جائے کئی وارڈوں میں بجلی کی لائٹس نکاسی آف اسی سرکوں میں گڑے آوارہ کتوں کی رکھ تھام کے لیے مفت گیاس اور صفائی سترائی جیسے مختلف کاموں میں درختوں کو ٹھانے کی شکایت شہر کے لوگوں سے موصول ہوئی ہیں انہوں نے شدید بائیسوں تتباہ ہو جانے والی سرکوں کی مرمت کے لیے نئے سرکوں کی تعمیر کے لیے تجاویز سیار کرنے کی بھیجنے کی ہدایتی اس پروگرام میں ملسپل کامیشنر ایسے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور تمام حکمہ کے عددان موجود تھے ورنگل پولیس کامیشنر امبر کشو جہاں نے مٹھوارا پولیسٹیشن کی سالانہ جانچ کی اور متاثین کو یقین دلانے کا انصاف کا تحق ہون دیا پولیس کامیشنر نے مٹھوارا پولیسٹیشن کے افسران عملے کو ہدای دی کہ وہ لوگوں میں اعتماد پیدا کریں کہ پولیس کو آنے والے متاثین کے ساتھ انصاف ہوگا ان معنی کے سیکرٹو پولیسٹیشن پہنچنے والے پولیس کامیشنر کا اسٹیشن اسپیکٹر نے پھولوں کے پودے سے استقبال کیا اس کے بعد پولیس کامیشنر نے سب سے پہلے ڈیوٹی انجام دینے والے عملے کے کٹ آرٹیکلرز سی سی ٹی وی کیمرے خریبی اہلکاروں کی جانچ کی اور زیلتیوہ سنگین جرائیم کے کامیشنر اور پولیس نے ڈی فائز کی موجودہ صورتحال غیر منخلہ اجادات کی چوری آئی ٹی کیسز پر ریکارڈ بھی چیک کیا جگتیال میں تباہ شدہ سرکو نکاسیاب کی مرمت کی جائے جگتیال مینسپل جے پیسن اڈولا جیوٹی لکشمی نے مختلف راقوں کا دورہ کیا جگتیال میں شدید باری کی وجہ سے کئی وادوں میں سلکوں اور نالوں کو نقصان پہنچا ہے اس کی مرمت کی جانی چاہیے انہیں آج عددان کو اداعیت دیکھو اس عراقے کا معاینہ کرے جہاں جہاں باریشوں کا پاری جمع ہو گیا ہے کباشدہ نالیوں جگہ جگہ بڑے درخت گر پڑے ہیں فوری مرمت کا کام شروع کیا جائے بائی پاس اوٹ پہ گھنے بوزی درختوں کو ہٹایا جائے جگتیال مینسپل جے پیسن اڈولا جیوٹی لکشمی نے دھرم پوری روڑ علاقے میں سلک کے دونوں جائے لگائے گھنے درختوں کی شاکھوں کو مرکیوری لائٹ کے دمیان سے ہٹانے کے لیے ادھدران کو ہدایات جاری کی آشا وارکس نے اپنے مسائل کے حل کے لیے زیلے کلیٹر کے سامنے احتجاج کیا آشاکار کو انہوں نے پیر کو جگزیہ زیلے کلیٹر کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا پچھلی حکومت کی جائیں سے آشا وارکس کو پندہ اوزہر تعلقے سے سیویدی کی یقین دہائیوں کی ایک آنگیس حکومت نے انتقائی منشور میں شامل کیا تھا یقین دہائیوں کے ساتھ میں ایک مسائل کمیشن کی جائیں سے دی گئی عمل درامات کا مطالبہ کیا گیا اٹھارہ حضا مخارطہ نخواہ اور ریٹائرمنٹ مراد دینے کی دقواست کی گئی انہوں نے انتبا دیا کہ جب تک آشا وارکس کے مسائل حل نہیں ہوتے وہ احتجاج دھرنا ختم نہیں کریں گے نرمل کے سینئر اور مشہور انکم ٹیکس کنسلٹنٹ وکیل ایم سوریش نے آج پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے نرملہ ستارمن کے بجٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کے لیے بجٹ اتمنان بخش ہے ملخصوص سرکاری ملازمین کے لیے فائدہ مند ہے ملازمین کو سالنا پچھتر ہزار کی کٹوٹی کی گئی جبکہ پچاس ہزارتہ کی مخصوص تھا اس کے لیولپمنٹ کے لیے فنڈ مقتصد کرنے سے عوام کو فائدہ ہوگا یا کم آمدنے والے گروپوں کو اس بجٹ سے فائدہ ہوگا مجموعی طور پر یہ بجٹ نہ ہی زیادہ فائدہ مند نہ ہی زیادہ کوئی نقصان والا قرار دیا جگتیہ زیلے کا لیٹر بھی ستیہ پرساد نے طالب کی ستے کا معاینہ کیا مطالقہ حکام نے کہا موت طالب کے پانی کی ستے کو چک کیا جائے اس طالب کے اثر کو وقتاً وقتاً مانیٹر کیا جائے انہیں کہا کہ طالب کی مرمت کے لیے حکومت کو تین کروپئے درکار ہیں آئی ایس سمتہ سبروال نے آر انڈیا سرویسز میں معاظوین خصوصی کوٹر پر اتراز کیوں معاظوین کے خلاف کیے گئے احارت امیز الفاظ کو واپس لیں پوری معاظو برادری سے کھلے عام معافی مانگنے کا مطالبہ جگتیہ علم ماظو تنظیم کی زیلہی صدر لنکا دعا سیسنی وازوجہ سیکریچی ازغر محمد خان کی پیس خان پیس سے خطاب ایر ایڈی کی کسانوں کا ذہر خیز معافی کے سلسلے میں کسانوں کو دوشویہ پیش آنے کی شکایتیں ملنے پر اکنی اسمبلی مدن مہن روح کے احکام پر منڈل پارٹی صدر کے سائی بابا نے بینک کروک کرتے اور دران سے بات کر کے کسانوں کو درپیش مشکلات دور کرنے پر کسانوں نے اکنی اسمبلی سے اظہار تشکر کیا موسیدہ بارش کے پیشنے زوام الٹ رہے ہیں زلے ای اتھارٹی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وقت پر چوکس رہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریٹر راشری شاہر یا ست مگزشتہ کجینوں سے ورائی بائش کے پیشنے زلے کے لوگوں کو شہرینے کا مشورہ دیا چوبیس تارٹھائیز گھٹوں میں تیز بائش کا امکان اسی لیے انتظامیاں کو چوکنہ کر دیا گیا اگر عوام کو کوئی پریشانی ہو تو ادھدہ وہاں پہنچ کر مسئلہ حل کریں گے ورنگل کے مختلف علاقے جیسے کہ خازی پیٹھ ہنمکنے میں کئی پرانی مارتیں موجود ہیں یہ مارتیں سالہ سال سے بغیر کسی مرمت کے کڑی ہیں اب بارش کے وجہ سے مزید کمزور ہو گئی ہیں چند مارتیں پہلے ہی جوزوی توپر منہدیم ہو گئی ہیں کسی بھی وقت مکمل توپر گر سکتی ہیں ملدیا کو فوری توپر انمارتوں کا سروی کر کے خطرناک انمارتوں کے نشاندہ ہی کرنی چاہیے اور جی مارتوں کے مرمت ممکن ہونے فوری تو مضبوط کیا جانا چاہیے جگزیار منسپل چیپسن آڈولا جیو تیرشمی آشائے کے منسپل پر پاک میں ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر ان کے ہمرا سابق کانسل جی راجند اور دوسرے بھی موجود تھے ہنمکنڈا پولیس ای سی بی دیویندر ایڈی نے ایک میڈیا کانفرنس میں بتایا ہے کہ ہنمکنڈا پولیس نے ای ٹی ایم میں چوری کرنے والے بین ریاستی ڈاکوں کو گرفتار کر لیا ای سی بی نے میڈیا کے سامنے پیش کیا تو ان سے چھ ہزار نقی اور چوری میں استعمال ہونے والے آلات برامر ہوئے ای سی بی نے انکشاف کیا ہے کہ ریاست ترپردے سے تعلق اتنے والے ملزیمان آیاشی کے عادی تھے اور انہوں نے ایک گینگ بنایا اور آسانی سے پیسہ کمانے کے غرض سے ای ٹی ایم کا انتخاب کیا پولیس نے کہا کہ ای ٹی ایم سے ٹولز کے ذریعے رخم چوری کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ وہ ہنمکنڈا میں کینرہ بینک کے کئی ای ٹی ایم سے رخم چوری کی ماددہ پولیس نے تحقیق ہاتھ کرتے ہوئے ان ملزیمان کو گرفتار کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے کیا پیش دلے کلیکٹر ابھیلاش ابھینب نے طبی عجزاروں کو ہدایت دی کہ وہ زجکی اسپتال میں خواتین کو بہتر طبی علاج راہم کریں انہوں نے منگل کو قصبے کے ڈسٹک میٹینٹی اینڈ چائلڈ اسپتال کا اچانک دورہ کیا انہوں نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معینہ کیا اور ڈاکٹروں و عملے سے حاملہ خواتین شیرخ اور بچوں اور بچوں کو پراہم کی جانے والے طبیعی خدمات کے بارے میں دریافت کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلیکٹر نے حاملہ خواتین کو بہتر طبی علاج پراہم کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ ماں اور بچے کی جگبھال کے لیے خصوصی اقدامات کیا جائیں یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جراہی کی طریقہ کار کو کم کیا جائے اور نورمل ڈیلیوری کی تعداد میں ادافہ کیا جائے انہوں نے ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا تاکہ اسپتال آنے والی حاملہ خواتین اور بچوں کو کسی قسمی کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ڈاکٹروں اور عملے کو مطلبہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے فرائز میں غفلت پرتی تو سخت کاروائی کی جائے گی اس موقع پر ڈیسٹک ٹیچنگ اسپتال کے سپروائیدر ڈاکٹر سنیل کمار میٹرینٹی اسپتال کے اچ او ڈی سرو جا ڈاکٹرز ردیب واسو وانی نرسنگ سپروائیدر دھر لکشمی آفیس سپروائیدر نوین نرسنگ تہسلدار راجو آفیسرز رام بائیما جانا اوڈی گرمو جو تھے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے اجویات کے اڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کم گھٹنوں کے درد کا شرطی آئلاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروہ انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بخشلاج رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر ہیڈباد آلیت نشے میں سرکاری سکول کا ایک ہیڈ ماسٹر سکول پہنچا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف لیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائل ہو گئی یہ واقعات لنگانے کے دلے ملک کے دھرمہ پوری گاؤں میں پیش آیا آدھار کارڈ اپ ڈیٹ کروانے کے لیے فارم پر گیجیڈٹ ہیڈ ماسٹر کے دستخط کے لیے جب مخامی افراد اسپول پہنچے تو انہوں نے اس ہیڈ ماسٹر کو حالت نشے میں دیکھا انہوں نے جب فارم پر دستخط کرنے کی اس سے خواہش کی تو اس نے انکار کر دیا اور مخامی افراد سے علچ پڑا مخامی افراد نے اس کی ویڈیو لیتے ہوئے وارل کر دی مخامی افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس ہیڈ ماسٹر کے خلاف کاروائے کی جائے آدھار پردیش کے زلے نلور کے بطرہ گنٹا ریلوے سیشن پر مال بردار ٹرین پرٹریوں سے اتر گئی یہ واقعہ آج چبہ پانچ بازے کے خریب ریلوے سٹیشن یارٹ پر پیش آیا جس کی وجہ سے ویڈیوڑا جانے والی ٹرینوں کے عام درف میں خلل پڑا اتلاح ملتے ہی ریلوے حکام فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے ٹرین ٹرافک کی وجہ سے درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے اقدامات کیے گئے حکام نے ہنگامی ٹرینوں کو تیسری لائن پر بھیجنے کا فیصلہ کیا مرکد وزیر خزانہ نرمالہ سیترامن نے بیسک کسٹرم ڈیوٹی میں کی کمی جس کی وجہ سے موبائل فون ہو سکتے ہیں سستے نرمالہ سیترامن نے منگل کو پارلمنٹ میں مالی سال دوہدار چوبیس پچیس کا مرکد بجٹ پیش کرتے ہوئے موبائل فون پر بیسک کسٹرم ڈیوٹی میں پندرہ فیصد کی کمی کا اعلان کیا موبائل فون کے ساتھ ساتھ موبائل پرنٹڈ سرکٹ بورٹ اسمبلی پر اور موبائل چارجز پر پندرہ فیصد تک کسٹرم ڈیوٹی میں کمی کا اعلان کیا نرمالہ سیترامن نے کہا گھرلو پیداور میں تین گناہ اضافے اور گدیتہ چھے سالوں میں موبائل فون کی برامدات میں تقریباً سو گناہ اضافے کے ساتھ ہندوستانی موبائل انڈرسٹی پختہ ہو گئی ہے ساریفین کے مفاد میں اب موبائل فونز موبائل پرنٹڈ سرکٹ بورٹ اسمبلی اور موبائل چارجز پر بنیادی کسٹرم ڈیوٹی کو پندرہ فیصد تک کم کیا جائے گا جس کے بعد توقع ہے کہ اب ہندوستان میں موبائل فونز سستے ہو جائیں گے تلنگانہ میں گدشتہ تین دنوں سے جاری مصردہ بارش کی وجہ سے بندارو پلی میں ایک زیر تامیر پل بہ گیا پنچہ اتراج اور دہی ترخی کے وزیر سی تک کا جنہوں نے سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا معینہ کیا کہا کہ بارش اور سہلاب کے کم ہونے تک حکام کو لوگوں کے لیے دستیاب ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے اور انخلاق کے لیے تمام انتظامات کیے جائیں نشیبی دیہات کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر مندخل کیا جائیں انہوں نے کہا کہ حکومت ظلے میں کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے تمام اقتامات کرے گی اور حکام کو چاہیے کہ وہ گوداوری کے سیاحتی علاقوں کے لوگوں کو خبردار کریں مرکت وزیر فیننس نیرمالاسی ترامن نے آج پارلمٹ میں بجٹ کیا پیش اندرپردیش اور بحار کو خصوصی پیکج کا کیا اعلان اس موقع پر بجٹ تختیر میں انہوں نے کہا کہ اندرپردیش تنظیم جدید ایکٹ کے مطابق سنتی ترخی کے لیے خصوصی مدد پراہم کی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ اسی کے حصے کے طور پر حیدرباد بینگلور انڈسٹریل کوریڈور کی ترخی کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائیں گے اسی طرح وشاق اپٹم چننئی انڈسٹریل کوریڈور کو خصوصی مدد پراہم کی جائے گی وزیر فائننس نے بجٹ میں اندرپردیش کو بھاری مالی امداد کا بھی اعلان کیا اندرپردیش کے دارل حکومت امرواتی کی ترخی کے لیے پندرہ ہزار کروڑ روپے کی خصوصی امداد کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ضرورت کے مطابق مستقبل میں امرواتی کو مزید اضافی پنڈز مختص کیے جائیں گے وہیں دوسری طرف بجٹ میں مرکدی وزیر فائننس نرمالہ سیترامن نے بیہار کے لیے بھی تقریباً سینٹالیس ہزار کروڑ روپے کے پروجیکٹ کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس اسکیم کو کورب ویدیا کا نام دیا ہے جس کے تحت بیہار کے ساتھ ساتھ جھارکن، مغربی بنگال، اوڈیشا اور اندرپردیش میں بھی ترخیتی کاموں میں تیزی آئے گی راحت پتلی خان نے گرفتاری کی خبر کو اپواہ دیا قرار پاکستانی گلوکار راحت پتلی خان کے بارے میں اطلاع تھی کہ انہیں دبائی ائرپورٹ سے حراست ملے لیا گیا کہا جا رہا تھا کہ تیارے میں سوار ہونے والے راحت پتلی خان کو روپ کر گرفتار کر لیا گیا اور ان سے کئی گھنٹوں تک پوچھتاج کی گئی لیکن اب راحت پتلی خان کے انسٹیگرام اکاؤنٹ سے گلوکار کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں ان خبروں کو بے بنیاد خرار دیا جا رہا ہے راحت پتلی خان نے گرفتاری پر براہ راز کچھ نہیں کہا لیکن لگتا ہے کہ وہ ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں گلوکار کا کہنا تھا کہ میں اپنے گانے ریکارڈ کرانے دبائی آیا ہوں سب ٹھیک ہے میری آپ سے گزاری ہے کہ افواہوں پر بلکل بھی کان نہ دھریں ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے دشمن سوچ رہے ہیں انشاءاللہ میں جلد اپنے ملک واپس ہو جاؤں گا ان افواہوں پر بلکل یقین نہ کریں ایسی بی حکام نے تیلنگانہ کے دھومائی گوڑا مینسپلٹی کمیشنر کو ایک شخص سے تیسی دار روپے رشوت طلب کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا مینسپل کمیشنر ایس راجہ ملیہ نے مبیعنا طور پر رام نگر کے رہنے والے ای سدرشن سے رحم کا مطالبہ کیا تھا اس نے کاؤنٹر کی فائلنگ پر کاروائی کرنے کے لیے دھومائی گوڑا مینسپلٹی کے جانب سے اسے سٹیننگ کانسل کو بھیجنے کے لیے رشوت طلب کی تھی اس نے پچاس سزار روپے کا مطالبہ کیا تھا اور سدرشن سے بیس سزار روپے پہلے ہی قبول کر لیا تھا ملیہ باقی رحم کے لیے سدرشن کو پریشان کر رہا تھا اس شخص نے باقی رحم میں ادانہ ہی کی اور ایسی بی سے رجوع کیا جس نے جال بشا کر ملیہ کو پکڑ لیا اب کناڑک میں نہیں ہوگا نیٹ امتحان تنازعے کے درمیان کابینا سے نئے بل کی منظوری نیٹ کے حوالے سے ملک بھر میں جاری ہنگام آرائی کے درمیان حکومت کناڑک نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ریاست میں اس میڈیکل داخل امتحان کو مناخت کرنے کی اجازت نہیں دے گی نیٹ پیپر لیک تنازعے کے درمیان کناڑک کابینا نے نئے بل منظور کر لیا کانگریس کی قیادت والی کناڑک حکومت تنازعے کے بعد نیٹ کو منصوب کرنے کی تجویز کے بل کو منظوری دینے والی دوسری ریاستی حکومت بن گئی ہے مہین آباد زلیرنگارڈی میں مسجد کو شہید کر دیا گیا دس اکر ریال سٹیٹ وینچر کی آر میں دس گنٹا زمین کے لیے لینڈ مافیا نے قطب شاہی دور کی قدیم مسجد کو شہید کر دیا واقعی اطلاع کے بعد مہین آباد نارسنگی میں کشید کی پھیل گئے اور مسلمانوں نے اس سخت احتجاج کروایا جیسے ہی اس مضموم حرکت کی اطلاع وقت بورڈ اور محکم اقلیت بہبود کو ہوئی آئیچی وہ اسپیشل سیکریٹری اقلیت بہبود تفسیر اقبال مہین آباد پہنچ گئے اور حالات کا جائزہ لیا مسلمانوں سے بات کے اور سخت دفعات کی تحت کاروائی کے لیے پولیس کو حکم دیا مسجد کے دوبارہ سنگی بنیاد اور تعمیری کاموں کے آغاز تک اسپیشل سیکریٹری مہین آباد میں رہے انہوں نے وقت بورڈ روین و حکم اور پولیس اور جداروں کو طلب کر کے آرازی کے مطالق دریافت کیا اور پولیس مہین آباد کو سخت دفعات کے نفاس کے رہنمائے کر کے خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا شیف سینہ کے ایک رکون انسملی نے ریالٹی شو بگ بوس کا ٹیلکاس روک دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایک حالیہ اپیسوڈ میں پہش مواد پیش کیا گیا منیشہ کائانڈے نے جو چیف منسر مہاراشرہ ایک ناج شنڈے کی زیر قیادت حکمران شیف سینہ کی ترجمان بھی ہیں ممبئی پولیس کمیشنر ویویک پھنسالکر سے ملاقات کی اور یہ مطالبہ کیا کائانڈے نے کہا کہ 18 جولائی کو پیش کیے گئے اپیسوڈ میں امران ملک کو بگ بوس کے بیڈروم میں اس شو میں حصہ رینے والی ایک اور لڑکی ریتکہ ملک کے ساتھ نازبہ انداد میں دکھایا گیا اس جوڑے نے انسانی تعلقات اور سماجی اصولوں کی تمام حدیں پار کر لی کائانڈے نے کہا کہ بچے بھی اس شو دیکھتے ہیں اور ان پر اثر پڑتا ہے اس شو کو روک دیا جانا چاہیے اور پروڈیوسر کے علاوہ اسے پیش کرنے والی کمپنی کے سی اے او کے خلاف سائبر جرائم قوارن کے تحت مقدمہ درج کیا جانا چاہیے اتر پردش میں یوگی دیتنات حکمت کی جانب سے کانور یاترہ کے راستے پر ہٹلوں اور ریسٹرانٹ کو مالکین اور ملازمین کے نام وادے طور پر تحریر کرنے کی ہدایت پر جو تنازیہ پیدا ہوا تھا اس پر سپریم کورٹ نے روک دگا دی سپریم کورٹ نے یوگی حکومت کے حکام پر حکومت دیواز جاری کر دیا تاہم یو پی حکومت کے حکام پر مختلف گوشوں سے شدید ردیامت ظاہر کیا جا رہا ہے بی جے پی کے کٹر ناقد اداکار پرکاش راج نے اس پر اپنے انداد میں تنز کیا اور یہ سوال کیا کہ آیا کسی میں اتنی صلاحیت یا حمد ہے کہ وہ بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں کے مالکین کو بھی اپنا نام ذات اور مذہب واضح کرنے کی ہدایت دیں گے وادرہ ہے کہ ملک میں تمام بڑی بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں کے مالکین غیر مسلم ہیں اور انہوں نے کمپنیوں کے نام بھی مسلم طرز کے رکھے ہیں یہ الزام ہے کہ ان کمپنیوں نے بی جے پی کو الیکٹرول بانڈز کی شکل میں بھاری چندہ دیا ہے تو ناظرین سیاست ایکسپورٹ میں پھل حال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی پھل حال مجید اجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجویات کے اڈوانسٹ ٹکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطی آئی لاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرویشنال پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیہ بویت مینان بخشی لاج رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدرباد